بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہمارا سبق وشر الندامتی یوم القیامة تک پہنچا تھا اس کے بعد آج ہم آغاز کرتے ہیں نئے سبق کا جو باقی ماندہ ہے اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نماز کو نہیں آتے ہیں مگر پیچھے پیچھے یہ لفظی ترجمہ ہوا اصل دبر تدبر تدبر کے معنی آتے ہیں پیٹھ دکھانا اپنا پیچھلا حصہ دکھانا تو گویا کہ دبر سے اس بات کا قناعہ ہے کہ نماز میں شوق اور رغبت کے ساتھ نہیں بلکہ مجبوری میں یا نہ چاہتے ہوئے گویا کہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ مومن کی صفت نہیں ہے مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کی طرف جلدی کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نماز کو نہیں آتے مگر پرے پرے پیچھے پیچھے دیر سے نہ چاہتے ہوئے یہ سب ترجمہ ہو سکتا ہے دبر کا وَمِنْهُمْ مَلَّا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا حَجْرًا حجرہ بھی ہے اور حجرہ بھی ہے دونوں پڑھنا ممکن ہے لیکن یہاں حجرہ پڑھنا یہ زیادہ صحیح ہے اصل میں حجرہ یحجرہ حجرن کے معنی آتے ہیں ترک کرنا چھوڑنا جس کو ہم بولتے ہیں حجرہ یحجرہ حجرہ چھوڑنا لیکن یہاں حجرہ کے معنی آتے ہیں اس چیز کو چھوڑنا جس کی ذمہ داری کسی انسان پر ڈالی گئی ہو ذمہ داری نہ نبانا تو وَمِنْهُمْ مَلَّا يَذْكُرُ اللَّهَ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے جو ذکر ان کو کرنا چاہیے ایسا ذکر وہ کرتے نہیں ہیں یعنی گویا کہ اضعان قلب اور دیل کی لگاؤ کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں وَأَعْزَمُ الْخَتَایَا الْلِسَانُ الْكَذُوبُ خطایا خطیعتن جمع خطایا میں نے گلتی اور کذوب یہ مبالغہ کا سیگا ہے اصل میں الْلِسَانُ الْكَذِبُ آنا چاہیے اور ترجمہ بھی جو ہے کاذب ہی کا معنی ہے لیکن مبالغے کے لیے یہاں فعولن کے وزن پر کذوب لائے گیا وَأَعْزَمُ الْخَتَایَا اور سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑا گناہ جھوٹی زبان ہے جھوٹ بولنے والی زبان ہے یہ بہت جھوٹ یہ بہت بری چیز ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ عربوں کے اندر سب برائیہ تھی زمانہ جاہلیت میں سب برائیہ تھی لیکن تاریخ میں عربوں کے یہاں جھوٹ نہیں ملتا ان کی یہاں جھوٹ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا تو گویا کہ جھوٹ جو ہے اس لئے کہ جھوٹ زبان پر تو انسان کا اعتبار ہے اگر انسان کی زبان ہی جھوٹ ہو جائے تو پھر انسان انسان نہیں رہتا ہے اس لئے کہا گیا سب سے بڑا گناہ وہ جھوٹی زبان ہے جھوٹ بولنے والی زبان ہے وَخَيْرُ الْغِنَا غِنًا نَفْسِ غِنًا معنی بے نیازی اور سب سے بہترین بے نیازی دل کی بے نیازی ہے انسان حقیقت میں مالدار وہ دل کا مالدار انسان کے دل میں بے نیازی پیدا ہو جاوے تو یہ حقیقت میں مالدار ہے اس لئے ایک شاعر کہتا ہے اِنَّ الْغَنِيَّهُوَ الْغَنِيُّ بِنَفْسِهِ بے شک مالدار تو وہ ہے جو اپنے نفس کا مالدار ہو اپنے نفس کا گنی ہو وَلَوْ أَنَّهُ عَارِ الْمَنَا کی بھی حافی اگرچہ اس کے کاندھے اور اس کے پیر ننگے ہو یعنی ظاہری جسم پر اس کا لباس نہ ہو اس کے پاس اسباب نہ ہو لیکن اگر دل کا گناہ ہے تو حقیقت میں یہ مالدار ہے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ لَوْ أَنَّ لِبْنِ آدَمْ وَادِيَمْ مِنْ زَهَبِنْ اگر ابن آدم انسان کے پاس سونے کی ایک وادی یعنی وادی بھر کر سونا اس کو مل جاوے پھر بھی وہ اس پر کناہت نہیں کرے گا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ مِنْ زَهَبِنْ وہ چاہے گا کہ اس کے لئے سونے کی دو وادیہ ہو جاوے تو ظاہری مال اور اسباب یہ انسان کا گناہ نہیں ہے انسان تو اس میں حرص بڑھاتا رہتا ہے لیکن اگر دل میں گناہ پیدا ہو جاوے تو یہ حقیقت میں گناہ ہے وَخَيْرُ الْغِنَ غِنَ نَفْس بہترین گناہ وَخَيْرُ الزَّادِ اَتْتَقْوَى وَرَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَتُ اللَّهِ زَادُمْ کی جمع اَزْوِيدَةٌ معنی توشہ شکمت کی جمع شکم کے معنی حکمت جس کو ہم حکمت بولتے ہیں وَخَيْرُ الزَّادِ اَتْتَقْوَى سب سے بہترین توشہ تقوی ہے انسان کو اگر تقوی مل جاوے تو یہ انسان کی سب سے بڑی جولت ہے اور تقوی کا تعلق دل سے ہے انسان ظاہری اعتباس ہے کیسا بھی ہو لیکن حقیقت میں جو ہے اللہ کا خوف اللہ کا تقوی اللہ سے درنا یہ اس کا تعلق دل سے ہے تو سب سے بہترین توشہ وہ تقوی ہے وَرَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَتُ اللَّهِ اور حکمت کا سرچشمہ حکمت کی کنجی اور حکمت کی اصل اللہ کا خوف ہے جب انسان اللہ سے درنے لگتا ہے تو اللہ تبارک وطلہ اس کو حکم اور علوم کے ایسے معارف الہام کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اور بسا وقت ہم اللہ والوں کی کتابوں میں پڑھتے ایسے ایسی باتیں تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ والے یہ باتیں کہاں سے لائے کئی کتابوں میں ہم نے اتنا متعلق کیا کئی کتابوں میں یہ ملا تو نہیں تو یہ بات اصل وہی ہے کہ چونکہ وہ اللہ والے ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اللہ کا خوف ان کے دل میں بسا ہوا ہوتا ہے جس کے بنیاد پر اللہ تبارک وطلہ حکمت کا الہام کرتا ہے تو حکمت کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے وَخَيْرُمَّا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ الْيَقِينُ وَقَرَ يَقِرُ وَقَرًا کہ میں نے جمنا ٹھیرنا ثابت قدم رہنا اور دل میں ٹھیرنے والی اور دل میں جمنے والی سب سے بہترین چیز وہ یقین ہے اللہ کی ذات پر ایمان ہے جس کا دل ایمان سے آباد ہو گیا اس کو سب کچھ مل گیا اور دل میں جو بسانے کی اور دل کو آباد کرنے کی چیز ہے وہ ایمان کے ذریعے سے دل کو آباد کرنا ہے یہ اصلہ گویا کہ دل کی گیزہ ہے انسان اس کو رکھے گا تو اس کا دل و دماغ بھی مزکہ اور مصفہ ہوگا ضائع بات ہے کہ اگر دل گندہ ہے تو انسان کا دماغ بھی اس کی سوچ بھی اس کی زبان بھی سب کچھ گندہ ہوگا تو دل میں بسانے کی چیز جو ہے وہ ایمان ہے وَلْ اَرْتِيَابُ آتا ہے تو اس کا ایمان ڈگمگاتا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایمان کا یہ کفر کا حصہ ہے شک یہ یقین یہ ایمان اور یقین یہ اصل ہے اور اس کے مقابلے میں شک تو یہ کفر ہے وَلْ اَرْتِيَابُ مِنَ الْكُفْرِ اور شک کرنا یہ کفر کا جز ہے وَنِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ جَاهِلِيَّةِ نَاحَ يَنُوحُ نَوْحًا وَنِّيَاحَةً کہ معنی نوحہ کھانی کرنا کوئی مر جاتا ہے تو زور زور سے رونا گریبان کو فاننا اور سر کے بالوں کو کھاڑ پھیکنا جو بہت سے آج کے جاہلی معاشروں میں یہ پایا جاتا ہے تو یہ نوحہ کھانی کرنا نوحہ کرنا یہ جاہلیت کا کام ہے جاہلیت کا عمل ہے انسان کسی مصیبت پر ایسا آہو بکا کرے کہ جو شریعت میں اس کی اجازت نہیں بھی ہے تو یہ نوحہ ہے وَالْغُلُولُ مِن جُسَائِ جَهَنَّم غُلُول غَلَّ يَغُلُلُ غُلُولَ الفُلَان کہ معنی خیانت کرنا دھوکہ دینا کسی کو دھوکہ دینا گل لہو اس نے اس کو دھوکہ دیا جوسا جسا یسو جسوطن کہ معنی آتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا اور جوسا ان کہتے ہیں یا جسا ان کہتے ہیں کسی چیز کی مقدار کو کہتے ہیں اور یہاں مراد یہ ہے کہ کسی چیز کا مجموع یعنی مراد گویا کہ جماعت حصہ اس معنی میں یہاں لیں گے اور اس کا مقومی ترجمہ یوں کریں گے وَلْغُلُولُ اور خیانت یہ جہنم کا حصہ ہے جہنم کا جھوز ہے جہنم کا ایندھن ہے کہ خیانت کی بنیاد پر انسان جو کچھ کمائے گا یہ مال نہیں ہے بلکہ یہ کل قیامت کا ایندھن بن کر اس کو جلائے گا وَلْكَنْزُ كَيُّمْ مِنَ النَّارِ كَنْزُنْ كَنَزَ يَقْنِزُ كَنْزَنْ کے معنی جمع کرنا یعنی كَنْزُن کی جمع كُنُوس کے معنی خزانہ كَيُّنْ یہ مزدر ہے كَوَا يَكْوِي كَيّنْ کے معنی داغنا قرآن مجید میں بھی ہے وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّهَبُ وَالْفِزَّةَ وَلَا يُنفِقُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَ عَلِيهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ تو قرآن میں مجول وحا استعمال ہوا ہے بہرحال خزانہ یہ جہنم کا ایندھن ہے یعنی انسان وہ خزانہ کہ شریعت نے جو اس پر لازم اور واجب کیا ہے کہ انسان اپنے مال کی زکاة نکالے اگر مال کی زکاة نکالتا ہے جو حکمت یہ ہے صدقہ نکالنے کا موقع موقع پر صدقہ فیطر ہے یعنی گویا کہ مال کا شریعت کے مطابق اگر حق ادا کرتا ہے تو یہ مال انسان کے لئے نعمت ہے لیکن جو شریعت نے مال میں حق رکھا ہے گریبوں کا یعنی زکاة وغیر اگر وہ عطا نہیں کرتا ہے تو یہ کنز بن جاتا ہے اور یہ کنز یہ جہنم کیا جہنم کا ایندھن ہے جہنم کا داغ ہے کہ کل اس قیامت کو قرآن مجید میں اس کی سراحت ہے یو متکوا بیہا جیبا ہوں کہ اس خزانوں کو کیا کیا جائے گا لوہے کی پلیٹیں بنائی جائے گی اور اس پر ان کے پیشانی کو دھاگا جائے گا تو بہرحال خزانہ یہ جہنم کا ایندھن ہے جہنم کے آگ کے ذریعے سے اس کو دھاگا جائے گا وَالشِعْرُ مِن مَزَامِيرِ اِبْلیس مِزْمَار جَمْعُهُ مَزَامِير کے معنی بانسری اور شیر یہ اِبْلیس کی بانسریوں میں سے یعنی گویا کہ اس کے ذریعے سے شیر کی قباحت کی طرف اشارہ کیا کہ شیر میں اس لئے کہ ایک قسمہ نصر ہے اور انسان جو بولتا ہے جو ہم آپ بول رہے ہیں یہ پڑھا رہے ہیں تو یہ گویا کہ یہ نصر ہے اور ایک انسان وزن اور کافیہ میں رکھ کر اپنی بات کو پیش کرتا ہے تو اس کو شیر کہا جاتا ہے تو گویا کہ شیر یہ اِبْلیس کے بانسریوں میں سے ہے اور اس جملے سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیر کی مذہمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن حدیث پاک میں بہت سے ایسے بھی اللہ کے نبی کے فرمان ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے شیر کی گویا کہ حمد افضائی کی ہے جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنو کے لئے اللہ کے نبی نے خود مسجد نبی میں ممبر رکھا تھا اور کہا تھا کہ اس پر بیٹھ کر تم کرو تم شیر کے ذریعے سے گویا کہ تم کفار کی مخالفت کرو بلکہ ممبر رکھوا ہے تو اور یہ کہا ایدہو ورح القدس غالباً اس طرح کے الفاظ ہے اے اللہ اے رح القدس تو حضرت حسان کی گویا کہ تو تعاید فرما بلکہ خود شعراء الرسول کئی ایسے صحابی ہیں جو شعراء الرسول تو یہ گویا کہ ایک بحث ہے کہ شعر جاید ہے کہ نا جاید ہے وہ الگ مسئلہ ہے اور اس کی جہا جہا پر اس طرح کے فضائل یا مضمت آئی ہے تو اس کا شکھانے اور مفسرین نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے ہمیں اس میں جانا نہیں ہے خمر شراب کو کہتے ہیں جمع جامع جمع فعال کا مبالغہ کا سیگا بھی مان سکتے ہیں اسم 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 گناہ کرنا شراب یہ سارے گناہوں کی جڑھ سارے گناہوں کا مجموعہ ہے ظاہر بات ہے کہ انسان جب شراب پیتا ہے تو اس کے اقل ماوف ہو جاتی ہے انسان اسی وقت ہے جب اس کا دل و دماغ اپنی حالت پر برقرار رہے اس کا دماغی توازن جب برقرار رہے تو وہ انسان ہے اسی اقل کی بنیاد پر انسان جانور سے منتاز ہے لیکن اگر یہی اقل پر پردہ 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 تو اس صورت میں انسان باقی رہتا نہیں ہے پھر آل فال بگتا ہے گالیا بگتا ہے جو کچھ بگتا ہے وہ بگتا ہے تو گویا کہ شراب سارے گناہوں کی جھڑ ہے وَنْ نِسَٰ وَحِبَالَتُ الشَّيْطَان حِبَالَتُ ان کی جمع حبائل کے معنی رسی فندہ جھال جس کو ہم جانور وغیرہ کسی کا پکڑ نہ ہو تو جھال بولتے کہ جھال کے ذریعے سے اس کو پانس لیا تو عورتیں شیطان کا جھال ہے یعنی گویا کہ اس بات سے نامہرم عورتوں پر نظر ڈالنا یہ فتنے کا سبب ہے کہ انسان جب عورتوں کے ساتھ مل جول اور عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ناجائز تعلق رکھتا ہے تو یہ گویا کہ شیطان کا جھال ہے شیطان کے جھال میں فس رہا ہے تو اس کا ہدایت پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ گمراہی کی طرف لپکتا چلا جاتا ہے اسی طرح گویا کہ عورتیں بھی شیطان کا جھال ہے کیا ہی بہترین جملہ ہے اور جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے دیکھتے ہیں کہ انسان جب جوان اس کی تربیت اور تہذیب صحیح معنوں میں نہیں ہو پاتی ہے تو پھر اس کی جو حرکت ہوتی ہے اس کا رہن سہن ہوتا ہے گویا کہ ایک پاگل شخص کس طرح رہتا ہے کس طرح نوجوانوں کی حرکت ہوتی ہے نوجوان ہم اساس القوم کہا بھی گیا ہے کہ نوجوان قوم کی بنیاد ہے لیکن جب وہ بگڑتا ہے تو گویا کہ وہ جنون کی انتحا کو پہنچ جاتا ہے یہی عمر ہوتی ہے جو نوجوان کی انسان پر آنا یہ مشکل ہو جاتا ہے تو شباب نوجوان جنون کا ایک شعبہ ہے وشر المقاسی بی قصب ریبا مقصب کی جمع مقاسی معنی کمائی اور ریبا سود کو کہتے ہیں اصل میں ریبا کے اصل معنی معنی ربا ان ورب وطن کے معنی 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 بڑھنا اور ضائع بات سود میں کیا ہے بڑوتری ہوتی ہے کہ آدمی مال دیتا ہے اور اس کے بدلے میں بغیر عیوز کے زیادتی کو لیتا ہے اس لئے اس کو سود کہا گیا ہے اور بدترین کمائی سود کی کمائی بلکہ حدیث پاک میں قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو وعید آئی ہے وہ دو موقع پر آئی یعنی اللہ جو سخت گولا کہ اللہ تبارک وطالہ نے وعید بیان کی ہو تو دو موقعوں پر ایک تو یہ کہ اللہ کے ولیوں سے مخالفت اور دشمنی کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ نے حدیث میں آتا ہے من آدالی ولی فقد آذنت بالحرب جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو جنگ کا اعلان کرتا ہو اس موقع پر جنگ کا اعلان اس طرح کی تنبیہ آئی ہے اور ایک سود کے موقع پر آئی ہے تو قرآن مجید میں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ تو اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا یعنی گویا کہ سود سود کتنا سنگین جرم ہے اللہ تبارک وطلعہ اس سود کی کمائی سے آج ہماری حفاظت فرمائے کیونکہ سود اتنا عام ہو گیا ہے کہ بچنا اس سے مشکل ہو رہا ہے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہئے وَشَرُ مَأْكَلِ مَالُ الْيَتِيمِ مَأْكَل کی جمع مَأْكِل اور بطرین کھانا وہ یتیم کا کھانا ہے یتیم کا مال ہے کہ اگر یتیم کے مال کو کھاتا ہے تو گویا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتا ہے بلکہ وہ آگ کو کھاتا ہے سورہ نساء میں اس یتیم کے مال کو کھانے سے ہماری افاظت فرما ہے آج ہم سبق اپنا یہاں ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ باقی سبق کل پورا کر لیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ